مارکٹ میں نمک اور شکر کی خلط پیدا ہونے اور ان دونوں ضروری اشیاء کی دگنی قیمت پر فروخت ہونے کی افواہ عام ہوتے ہی کل رات گلبرگا شہر میں دکانوں پر عوام کا زبردست حجم اکھٹا ہو گیا اور من مانی قیمت پر نمک اور شکر کی خریدی کی جانے لگی واتس اپ پر نمک اور شکر کے بازار سے غیب ہو جانے نمک کے ایک ہزار روپیہ فی کلو اور شکر کے پانسو روپیہ فی کلو خیمت ہونے کی افواہوں کے عام ہوتے ہی لوگ نمک اور شکر خریدنے کے لئے ٹوٹ پڑے کرانہ بزار اور شہر کے متعدد مخامت پر پن دکانوں کو کھلوا کر نمک اور شکر کی خریدی کی گئی دکانداروں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمک تیس تا پچاس روپیہ اور شکر سو روپیہ کلو فروخت کیا لوگوں کی بدحواسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ ٹمڈم میں خالی تھیلے لے کر خریدی کے لئے پہنچے کرانہ بزار میں خواتین کا بھی زبردست حجم دیکھا گیا بعض خریداروں نے نمک تھیلوں کے حساب سے خرید لیا پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے کرانہ بزار کی دکانیں بند کرا دی لیکن شہر کے اندرونی لاکھوں میں نفس شب تک بھی نمک اور شکر کی خریدی میں لوگ مصروف رہے لوگ یہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے کہ نمک اور شکر کی خلت اور خیمتوں میں اضافی کی افواہ پھیل گئی ہے ہزار اور پانسو روپیوں کے نوٹوں کے چلن پر پابندی آئید ہونے سے پریشان عوام کو کل رات نمک اور شکر کے بازار سے غائب ہونے کی افواہ پر سخت پریشان ہونا پڑا